اترا کھن میں بھوست خلن کو لے کر ایک چوکانے والی ریپورٹ سامنے آئی ہے ریپورٹ کہتی ہے کہ رہدر پریاک زلے کو دیش میں بھوست خلن سے سب سے زیادہ خطرہ آئے آپ کو بتا دے دیش کے دس سب سے زیادہ سمویدن شل زلوں میں تیری دوسرے ستھان پر ہے دراصل اس طرح کے راشپریہ صدور سمویدی کیندر نرسی کی حالی میں جاری بھوست خلن مانچتر ریپورٹ میں یہ خلاصہ ہوا ہے ریپورٹ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ بھوست خلن پرابیت 147 زلوں میں سے اترا کھن کے تیرہ زلے اس میں شامل ہیں ان میں چمولی زلہ بھوست خلن جوکھم کے معاملے میں دیش میں 19 وے نمبر پر آتا ہے آپ کو بتا دے چمولی زلے کا جوشمت شہر اندنو بھوست خلن کے خطرے کی چپیٹ میں ہے ویگیانک اس کی تکنیقی جانچ کر خطرے کو بھاپ رہے ہیں بیرال اس روز کی جو ریپورٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ اترکاشوی دیش میں کس میں ستھان پر ہے پاڑی گڑوال کی 23 وی اور دہرہ دون زلے کی 29 وی رینکنگ ہے وہیں اس ریپورٹ میں 146 زلوں میں پڑوسی راج ہیماچل کے 11 زلے شامل ہے ہیماچل میں بھوست خلن سے سب سے زیادہ خطرہ منڈ زلے میں دیش میں اس زلے کی رینک سولوی ہے وہیں دیش میں سب سے زیادہ بھوست خلن گھنٹو والا زلہ رودر پریاغ ہے یعنی بھوست خلن سے زلے کو سب سے زیادہ ساماجک اور آرثک نقصان ہونے کا خطرہ ہے یہ ستھتی ٹیری زلے کی بھی ہے یہ دونوں زلے بھاؤگالے گروپ سے دوسرے زلوں کی تلنا میں چھوٹے ہیں اس لحاظ سے بھی بھوست خلن گھنٹو یہاں بڑا دکھائی دیا ہے بیرال ریپورٹ رائشو ماری موسیقی